بسم اللہ الرحمن الرحیم مذہب حق اور دین فطرت اسلام جس کی نشانیاں روز روشن کی طرح واضح ہیں راہ حق کی تلاش والوں کی اند دینہ عند اللہ الاسلام بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے اور دین صرف اسلام ہی ہے اسلام کے علاوہ سب باطل آئے دن یہود و نصارہ و کفار و مشرقین کی طرف سے اسلام کے اوپر سوال کیے جاتے ہیں اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ اللہ رب العزت دین اسلام کے ماننے والوں کو ایسا علم ایسی طاقت عطا کرتا ہے کہ وہ ان کے سامنے جب مناظرہ کرتے ہیں تو وہ لوگ چند گھڑی بھی ٹک نہیں پاتے اور اسلام کی روشنی ان کے آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے اسی طریقے سے ایک یہودی عالم جو کہ بہت پائک عالم تھا اور اس نے جتنے علماء اس کے سامنے جاتے تو وہ سب کو زیر کر کے رکھ دیتا اور سب پر وہ غالب آ جاتا ایک دفعہ وہ حضرت حاتم عصم رحمت اللہ علیہ کے سامنے آیا حضرت حاتم عصم سے اس کا مناظرہ ہوا اور مناظرے کے اندر ہوا یہ کہ اس نے حضرت حاتم عصم سے ٹیم چار سوال پوچھے کچھ حضرت حاتم عصم سے پوچھنے لگا کہ سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ بتاؤ وہ کون سے چیز ہے جو اللہ بھی نہیں جانتا دوسرا سوال وہ کون سے چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں تیسرا سوال وہ کون سے چیز ہے جو اللہ کے خزانے میں نہیں اور بتاؤ وہ کون سے چیز ہے جس کا اللہ ہم سے حساب لیں گا سوال پوچھیں گا یہ چار سوال کچھ اس نے حاتم عصم سے پوچھا حاتم عصم رحمت اللہ علیہ نے مسکرائے کے اس نے پوچھا اگر میں جواب دے دوں تو اسلام قبول کر لیں گا اس نے کہا بالکل اچھا یہی سوال وہ جب دوسرے علماء سے اس نے پوچھا تو وہ جواب نہیں دے پائے لیکن حضرت حاتم عصم رحمت اللہ علیہ مسکرائے اس کا سوال سن کے اور اس نے پوچھا اگر میں جواب دے دوں تو اسلام قبول کر لیں گا اگر نے کہا ہاں بابا جی میں اسلام قبول کر لوں گا حضرت حاتم عصم نے اس سے کہا سن پھر پہلے سوال کا جواب کہ وہ چیز جو اللہ نہیں جانتا وہ اللہ کا شریک ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے جو اللہ نہیں جانتا اللہ کا کوئی شریک ہی نہیں کوئی شریک نہیں اللہ کا اور خود اللہ سورہ قل میں رشاد فرما دے قل اللہ احد کے اندر کہ نہ اس سے کوئی چیز پیدا ہوئی نہ وہ کسی سے پیدا ہوا تو یہاں پر ظاہر ہو گئی یہ بات کہ اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا اور گمان بھی نہیں کیا جا سکتا تو جو چیز نہیں ہے اس کے بارے میں جاننا محال تو اللہ کا شریک اور اللہ کا بیٹا اللہ نہیں جانتا وہ دنگ رہے گے کیا جواب ہے دوسرے سوال کا جواب اس نے دوسرے سوال کیا تھا بتائے وہ کونسی چیز ہے جو اللہ کے پاس بھی نہیں حضرت آتی مسلم نے کہا اللہ رحیم ہے اللہ کریم ہے وہ رحم فرمانے والا وہ کرم فرمانے والا وہ درگزر فرمانے والا یہ شان اللہ کی ہے لیکن ایک چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے وہ ہے ظلم اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ظلم اللہ کے پاس ہے ہی نہیں اللہ اکبر اور چھوک گیا کہ یہ کیا چیز آگئی سامنے یہ حضرت کیا جواب دے رہے ڈٹ کر جواب تیسرا سوال اس نے کہا تھا وہ کونسی تیسر ہے جو اللہ کے خزانے میں نہیں حضرت آتی مسلم کہنے لگے کہ اللہ کا خزانہ لا زوال ہے اس کو کبھی زوال نہیں آنا اللہ کا خزانہ ایسا ہے جو بھرا کا بھرا ہی رہتا ہے اللہ کتنا بھی اپنے بندوں کو دے وہ بھرا کا بھرا ہی رہتا ہے لیکن اس خزانے کے اندر کوئی چیز نہیں ہے تو وہ ہے فقر و محتاجی غریبی و محتاجی جو اللہ کے خزانے میں نہیں ہے وہ تو ہل گیا پورا اوپر سے نیچے تک ڈنگ آنکر پنجھ بتائے وہ چوتھ سوال کا جواب دے کہ اللہ کس چیز کے بارے میں پوچھیں گا حضرت حاتی مسلم نے کہا اللہ پوچھیں گا قرض کے بارے میں قرض کے بارے میں اللہ سوال کریں گا یہ چار سوال کے جواب جب حاتی مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس کو دے دیئے وہ جگہ پہ ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو پیارے حقیل صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان جب بھی ایسے واقعات پیش آئے اسلام غالب آیا باقی سب مغلوب اسلام نے ٹٹکا مقابلہ کیا اور چونکہ اسلام دینے حق ہے سچ ہے نا یہ چیز اور سچ جلد یا بدیر سامنے ہی آنا ہے سچ چھپ کے نہیں رہتا سچ سامنے آتا ہے سنتانک تو یہ دینے حق ہے اسلام